مائی کے مہینے تک شجاؤد دولہ اور میر کاسم کی فوج پٹنا پہنچ چکی تھی لیکن ابھی تک بھی مغلوں کی طرف سے کوئی فوج نہیں آئی تھی تین مائی کو یدھ شروع ہوا تو شجاؤد دولہ کی فوج اور ناغہ سادھوں نے تو انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن میر کاسم اپنی فوج کے ساتھ یدھ میں شامل ہی نہیں ہوا تھا جب یدھ چلتے ہوئے ایک ہفتہ پورا ہو گیا تب شجاؤد دولہ نے میر کاسم کو سندیش بھیجوایا اور کہا کہ اگر تم خود نہیں آ رہے ہو تو اپنا توپ کھانا ہی بھیجوا دو لیکن میر کاسم نے ابھی سستی دکھائی جس کے بعد شجاؤد دولہ میدان سے پیچھے ہٹ کر ایک سو بیس کلومیٹر دور بکسر کے قلعے میں آ گئے اور یدھ میں ساتھ نہ دینے کے لیے انہوں نے میر کاسم کو بھی قید میں ڈال دیا دوسری طرف ہیکٹر منو کی نیتریت میں انگریز بکسر کے قلعے پر حملہ کرنے آ گئے 22 اکٹوبر صبح 9 بجے یدھ شروع ہوا تو شجاؤد دولہ کی فوج نے انگریزوں کو بڑی آسانی سے تتر بطر کر دیا انہیں لگا کہ وہ یدھ جیت گئے ہیں اور انہوں نے انگریزوں کا سامان لوٹنا شروع کر دیا اس اس ستھی کا فائدہ اٹھا کر ہیکٹر منو نے فوج کو جمع کیا اور کلے پر حملہ کر دیا کلے پر کوئی فوج موجود نہیں تھی جس کے کارن ہیکٹر منو نے آسانی سے کلے پر قبضہ کر لیا